دوستو واتس اپ کیسے ہو آپ سب آج کے ویڈیو میں بتانے والے کو ہوم مینو میں فونٹ کا یوز کیسے کرتے ہیں فونٹ کا یوز کسی ایک ورڈ لائن یا پائرہ اگر آپ سنگل بھی کر سکتے ہیں آپ پورے پہ بھی کر سکتے ہیں یہاں میں پورے پہ کر کے دکھا رہے ہوں اس کے لئے کیا کریں گے پہلے تو سیلیکٹ آل کریں گے پہلے کر لیا ہم نے سیلیکٹ آل سیلیکٹ آل کرنے کے بعد ہم گئے ہوم پیس کے ہوم پیس کے فونٹ پہ فونٹ پہ دیکھتے ہیں یہ دوستو کیلیبری ہے اس کے ثروب ہم ورڈ کو کس سائز میں لکھ سکتے ہیں اس کے ثروب ورڈ کو سٹائل میں لکھا جاتا ہے جیسے ہم نے یہاں دیکھ رہا ہے یہ ارجیرین لکھ سکتے ہیں اس طرح کا لکھ سکتے ہیں اس طرح کا لکھ سکتے ہیں بہت سارے سٹائل ہے دوستو ہم اس کو اپنے سٹائل میں لکھ سکتے ہیں ہم نے یہ لکھ لیا سائز سائز کے ثروب ہم سائز کو بڑھا یا چھوٹا کر سکتے ہیں فونٹ کا مینموم سائز 11 ہوتا ہے اور میکسوم سائز 72 ہوتا ہے فونٹ میں ایمیس ورڈ میں اس کی جاتا ہوتی اسے میں اوبجیکٹیو کوشن میں جاتا ہوں گی تو اس کے ثروب ہم سائز بڑھاتے ہیں جیسے سائز بڑھاتے ہیں اب ہمارے اس کے ثروب بھی سائز ہی بڑھاتے ہیں دوستو اس کے لئے کیا کریں گے کنٹرول اور رائٹ ایرو یا پھر اس پر کلک کرتے جائیں گے سیلیکٹ کر کے تو سائز بڑھتے جائے گا جیسے یہ دیکھو بڑھ رہا ہے ہمارا سائز اس کے ثروب سائز ڈیکریز کرتے ہیں یہ ہمارا ہے سینٹینز کے سپاچ ہوتے ہیں جو ہم الگ سے اس کا ایک ویڈیو ڈالیں گے اس میں کیا ہوا سینٹینز کاب نے اپنے پاچھ ہوتے آپ our case vite कیسے آپ ورد ہو جائگا سارے بڑھے ہو جائیں گے lower case میں سارے چھوٹے ہو جائیں گے شمیٹس کیسے منسج جیسے ہوجائے گا اس کی جتنے بھی بڑھ رہا ہے اس کا فرسٹ لیٹر کیاپٹر ہو جائے گا مالاست ہے ٹاغل ٹاغل میں کیا ہوا ہوا جاتنے بھی ورڈ ہیں اس کا فرسٹ تیکس ہوگا smallوں کا باقی سب capital ہو جائے گا یہ ہو گیا اس سے ہمارا جتنا بھی ہم font کی ہیں اس سے سارا ہی ریج ہو جائے گا اس کے ثروب اس سے bold ہوتا ہے اس سے font ہمارا bold ہو جائے گا تھوڑا سا color dark ہو جائے گا اس سے italic ہو جائے گا یہ دیکھنے ہو change up اس میں underline ہو جائے گا سارے font پر underline ہو گیا اس میں کیا ہوگا جب ہم کوئی text لکھتے ہیں تو اس میں کچھ بیچ میں غلط ہو جاتا ہے تو اس کو cut کرنے کے لئے اس کا نام ہے strict throw اور اس کا تھیوری میں ویڈیو تھیوری ویڈیو میں ڈالوں گی دوستو وہ بھی دیکھیں یہ کیا ہوتا ہے سبسکرپٹ ہوتا ہے اس سے لائن کے نیچے آ جائے گا سارے سنٹس لائن کے نیچے آ جائیں گے یہ سپر سٹرکٹ ہوتے ہیں لائن کے اوپر چلے جائیں گے سنٹس یہ میں underline ہٹا دی رہی ہوں یہ بھی ہٹا دی رہی ہوں italic بھی ہٹا دی رہی ہوں سبسکرپ سپرسکرپ اس سے کیا ہوگا watermark ہے یہ بہت سارے ہیں اس میں دوستو اس کی محلق سے ویڈیو بناوں گی اور وہ بھی چھوٹے چھوٹے کر کے بناوں گی یہ دیکھو اس طرح اس میں جس طرح آؤٹلائن کرنا ہے آؤٹلائن کا آئے گا کلر کرنے آؤٹلائن میں کلر ٹالنا ہے کلر آئے گا سیڈ ہو آئے گا ریفلس آئے گا یہ سارا میں نیکسٹ ویڈیو میں ڈالنے والی ہوں دوستو یہ کیا ہے اس سے ہمارا دیکسٹ اپ کا کلر جو ہوتا ہے ٹیکسٹ کے بیک گراؤنڈ میں وہ چینج ہوتا ہے اور صرف یہ ٹیکسٹ کے جتنے سائز ٹیکسٹ کا اسی پہ ہی ہوتا ہے جیسے یہ دیکھو آپ بیچ میں یہ کھالی ہے اس کھالی کے لیے ہوتا ہے اس طرح کا یہ ہوتا ہے پیرا گراؤپ اس سے ہوتا ہے یہ میں آگے کے ویڈیو میں بتانے والی ہوں دوستو اب میں یہ یہ سے ٹیکسٹ کا کلر چینج ہوتا ہے سیلیکٹ کیا کلر چینج کیا سیلیکٹ آل ہم نے پہلے اس کو اس پہ کر دیا دیکھو اس سے ہمارا ٹیکسٹ کا کلر چینج ہوگا صرف بیکگراؤنڈ کلر وہی رہ جائے گا دوستو آج کے لیے اتنا ہی ہے اگر میرا پیڈیو پسند ہے تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں دوستو دوستو دوستو